ہم ہیں حق والے ہم حق پہ بات کریں گے حق کیا ہے سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے فَضَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ اللہ فرمایا سب سے پہلا حق تو میں خود ہوں اللہ حق ہے اللہ بعد نصیب زبان ہے جو اللہ کو حق نہیں کہہ رہی اللہ شاباش ہر جوان بھی بولو بھئی اللہ کافر اتبا کرتا ہے باطل کی اور مومن اتبا کرتا ہے حق کی سب سے پہلا حق ہے اللہ اللہ حق اچھا جی اگر پہلا حق سمجھ آ گیا لو سنیے یہ سورہ محمد ہی کی آیت ہے اللہ فرمائے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ایمان لاؤ اس پہ جو ہم نے مصطفیٰ پہ نازل کیا مولا یہ کیا ہے اللہ فرمائے وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ یہ قرآن رسول کی طرف آیا ہے قرآن بھی حق ہے بھئی قرآن بیٹا دو حق ہو گئے جوان بچو دو حق ہو گئے اللہ حق قرآن حق کافر اتبا کرتا ہے باطل کی مومن اتبا کرتا ہے حق کی قرآن کی نظر میں سب سے پہلا حق اللہ بھئی اللہ حق قرآن دو حق ہو گئے جلدی سے آگے چلتے ہیں یہ سورہ اے توبہ کی آیت ہے اللہ فرمائے ہواللذی ارسلہ رسولہو بالہدا و دین الحق یہ جو دین رسول لے کے آئے ہیں یہ بھی حق ہے بھئی دین بھئی دین اچھا کبھی غور کیا ہے یہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے یہ مذہب کیا ہے ہم کون ہیں مسلمان ہمارا مذہب کیا ہے جی یہ ہم نے بچپن میں پڑا ہوئے ہے اور ہمیں بچپن کا یاد ہے اور ہون نہیں نہیں اب ایسے نہیں کرنا اسلام کچھ اور ہے دین اور ہے مذہب اور ہے اب سمجھ لو مذہب کہتے ہیں راستے کو مذہب بیسکلی اپات وے راستہ اسلام کہتے ہیں راستے کو تسلیم کرنا اسلام کہتے ہیں راستے کو تسلیم کرنا سلما یسلیمو تسلیما اسلام کہتے ہیں تسلیم کرنا مذہب کہتے ہیں راستے کو دین اصل میں وجود کا نام ہے دین کوئی دیوار نہیں دین کوئی پتھر شتھر نہیں دین کوئی امارت نہیں ہے دین ایک چلتا پھرتا وجود ہے وہ وجود جو اپنے اوپر سارے کے سارے اسلام کو لاغو کرے وہ وجود چلتا پھرتا دین ہے دین ایک وجود ہے اسلام تسلیم کرنا مذہب راستہ دین وجود ہے اچھا یار بات لمبی نہیں کرتے میں جلدی سے خاجہ مہین الدین سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں دین کیا ہے خاجہ مہین الدین نے فرمایا اچھا تو نے دین دیکھنا ہے شاہ استحسین بعد شاہ استحسین دین استحسین دین استحسین خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دین کسی دیوار کا نام نہیں دین کسی امارت کا نام نہیں بلکہ جس کا جسن حامد چشتی نے آج منایا ہے وہ وجود دین ہے وہ وجود دین ہے بسم اللہ خوش رہے آپ خوش رہے حق فرید آپ سلامت رہے آپ کے دیرے بستے رہے آپ صدا آباد رہے بڑا پیارا سن رہے اور بڑے میٹھے انداز میں سن رہے بس تھوڑا اسی طرح بیٹھے نہیں ہے گا ڈسٹرب نہ کیجئے گا ورنہ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں بس آگے سنیں بیٹا میں نے اٹھایا نہیں تو چپ کر کے بیٹھنے گفتگو نہیں کرنی آپس میں میری طبیعت کا آپ کو نہیں پتا میں اٹھا دیتا ہوں آگے سے اب خموش بیٹھنے اچھا جی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ کافر اتباہ کرتا ہے باطل کی مومن اتباہ کرتا ہے حق کی اللہ حق قرآن دین کتنے حق ہو گئے تین ہو گئے اچھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کافر اتباہ کرتا ہے باطل کی مومن اتباہ کرتا ہے حق کی اللہ ایک ہو گیا قرآن دو ہو گئے دین تین ہو گئے ہو گئے تین اب آپ مجھے اجازت دو میں وہ حق پڑھوں جس نے ان تینوں کو حق منوایا ہے اب میں وہ حق پڑھوں جس نے ان تینوں کو حق منوایا ہے اب وہ حق میں پڑھنے لگا ہوں قرآن حق ہے اللہ حق ہے دین حق ہے اب وہ حق سنو مولا چوتہ حق اللہ فرمائے اللہ فرمائے زہرہ کا بابا خود حق ہے بھائی زہرہ کا بابا حق ہے زہرہ کا بابا ابھی بھی بندے چھوپے ہیں بھائی زہرہ کا بابا مصطفیٰ اچھا اللہ دین قرآن ہن چھپ کرے آجے اے اللہ حق کے تو آنو کی نظر سے ہے نہیں مجھے میرے ساتھ میرے جوان بچے بولنے بھی تو نہیں اللہ حق کے کی نظر سے ہے شاباش بڑا چنگا کیتا جے بہت چنگا کیتا جے شہینہ بات تقریر پہ کرنا تھے میں کہا اللہ حق کے کی نظر سے ہے بندے اندرین جی قرآن نے میں کہا قرآن تو اڈیال آیا ہے انہیں کہنے جی قرآن رسول اللہ ولایت میں کہا پھر صدی طرح ہونا کہ رسول نے دسے اللہ حق کے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ حق ہے اچھا اللہ حق کے کنے دسے ہیں نبی پاک نے رسول اللہ نے نبی پاک نے اچھا قرآن حق ہے یہ کنے دسے ہیں نبی پاک نے اچھا دین حق کے یہ کنے دسے ہیں نبی پاک نے ایدہ مطلب ہے اے ہنگل پکی ہو گئی ہے جنوں جنوں نبی حق کہنا اوہی حق کے نہیں آپ نے غوری نہیں کیا آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا یہ دہ مطلب ہے یہ بات پکی ہوگی کہ ظہرہ کا بابا جسے حق کہے نا اصل میں حق وہی ہے اب لاہور والوں جس کی زبان پہ اللہ کو حق مانا ہے جس کی زبان پہ قرآن کو حق مانا ہے اور جس کی زبان پہ آپ نے اسلام کو حق مانا ہے نا وہی خوبصورت زبان ایک دن جنبچ میں آئی اور اس نے کہا سنو کائنات والوں میرا علی حق ہے یہ دہ مطلب ہے جن نے قرآن حق اکھے آئے جن نے اسلام حق اکھے آئے جن نے اللہ حق اکھے آئے او سے اکھے آئے علی حق ہے ہن جڑا جڑا اس حق وچو آئے گا نا اوہی حق ہے اب اگر رسول میں سے ظہرہ آئے ظہرہ حق ہے رسول میں سے اگر حسین آئے حسین حق ہے رسول میں سے اگر علی آئے حق ہے علی اوہی علی حق پر تو ہے علی خود بھی حق ہے حق پر ہونا کچھ اور ہوتا ہے علی خود حق ہے علی چونکہ حق ہے اب جو جو علی علی کرے گا وہ بھی حق ہے جو جو اب علی علی کرے گا حدر 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 بشم اللہ حدر 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 اچھا کبھی آج مجھے کبھی یہ نعرہ سنا ہو علی حق علی حق علی حق خوش رہے خوش رہے خوش رہے چلو جی میں نا اب جناب مولا عباس کے جشن پہ دو چار آیتیں پڑھوں اور آپ مجھے پھر اجازت دے دیں جی ہم جشن آیتوں سے پڑھتے ہیں اوہے ہم کرے کیا ہمارے پیر ہی آیتوں والے ہیں ہمارے پاس کانیے تو ہیں ہی نہیں ہیں ہمارے پاس روایات تھوڑی ہیں ہم ان کے مرید ہیں جن کی شان میں آیتیں آتے ہیں اوہے جو آیتوں والا مرشد رکھتا ہے سبحان اللہ کا ہوئی آ رہا جی ہم ان کے مرید ہیں بسم اللہ اچھی بولو ہم انہوں تھکاوٹ لے جائے یار جیتے رہے خوش رہے خوش رہے سلامت رہے صدا خوش رہے صدا آباد رہے آپ صدا خوش رہے آپ صدا آباد رہے لو جی اللہ سے اس کا فضل مانگو کیا مانگنے جی بیٹا بسم اللہ اللہ سے کیا مانگنے بسم اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے خوش رہے سلامتی آؤ بھئی اللہ سے کیا مانگنے یار اس طرح تنہ نہ کرو کمال کر رہے ہو میں ہمیں دو تین آجتوں اور پڑھنی ہینے تھے پھر چھٹی ان چھٹی نہیں پروگرام چلے گا میرا سفر لمبا ہے میں نے ڈیرہ غازی خان پہنچنا ہے اور میں نکل جاؤں گا پھر اجازت لے کے اچھا جی بیٹا میں کیا عرض کر رہا تھا اللہ سے اس کا فضل مانگو مولا کیوں لو جی بیٹا بس بھی بیٹھ جائیں یار بس بیٹھ جائیں مولا تم سے فضل کیوں مانگے اللہ فرمائے وجہ ہے وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے ذالکہ ہوا الفضل الكبیر اللہ کا فضل کبیر ہے بھئی اللہ کا فضل اللہ جی میرے پیچھے گفتگو نہ ہو جی بھئی اللہ کا فضل کبیر ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل کبیر ہے بس جی تین آیتیں رہ گئیں بھئی بیٹا تین آیتیں سنو اور پھر اجازت لو جی سورہ شورا میں اللہ فرماتا ہے ذالکہ ہوا الفضل ذالکہ واللہ ذو فضل عظیم اللہ کا فضل عظیم ہے ہاں بھئی اللہ کا فضل بھئی کرو بھئی فضل فضل کرو ذرا اللہ کا فضل اور اللہ کا فضل بھئی اللہ سے اس کا فضل مانگو تین آیتیں ہو گئیں ہیں آج ذرا فضل فضل ہو جائے نہیں تُس ہی سمجھے نہیں میں کی پی کہنا نہیں یہ کیسے سمجھ آئے گی ٹھر جو کہ سمجھ آجے گی بھئی اللہ دا فضل عظیم ہے اللہ دا فضل کبیر ہے آگے سننے آجے اللہ فرمان دے واللہ زفضلن علی المؤمنین اے میرا فضل سارے آوستے تھوڑی ہے میرا فضل مومن علی ہے اللہ دا فضل مومن علی ہے ہاں وی اللہ دا فضل لوگیں سننے آجے اللہ فرمائے لیکن اللہ زفضلن علی العالمین میرا فضل عالمین لئی ہے وہی کنہ لئی ہے اللہ جی اے حضرت تیان کرے آجے میرا لوگیں کیا آجے نہیں کھلو جاؤ جی ایک منٹے بیٹا اب درہ چھپ کر جو بس یہ سنیے گا اے اللہ جی اے اے قرآن حکیم میں بند کر چڑے آجے تقریر ختم ہو گئی ہے حق تُساں سن لے آئے ہن منو فضل علی آئیتاں چارے منو دوبارہ سنا دیو تاکہ نکل جائیے اللہ کو لوں عوضہ شاباش کیونکہ اللہ دا فضل شاباش اللہ دا فضل کبیر ہے اللہ دا فضل مومناتے وے اللہ دا فضل عالمین تھے شاباش بیٹا پنجے آئیتاں ہو گئی ہے نے او پانجا لے ہو آئیتا پانجے ہو گئی ہے نے ہو گئی ہے نے ہن تُسی اجازت دیو قرآن میرے سامنے بند پہ ہے منو اجازت دیو میں جلدی نل اپنے رب جی کل پوچھاں اللہ یہ فضل ہے کیے بھئی جڑا فضل منگنا ہے وہ ہے کیے اللہ فرمائے فضل پتا کیے آسور علی عمران تین بشورت اللہ فرمان دے کل ان الفضل بید اللہ اللہ دا فضل اللہ دے ہاتھے چے اللہ دا فضل اللہ دے ہاتھے چے مولا دے تیرا ہاتھ اللہ فرمائے اے سور فتح اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِونَكَ اِنَّمَا يُبَائِونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدْهِمْ مقامِ حُدْعبیہ پہ نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنے والو دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اصل میں یہیں اللہ کا ہے اے دا مطلبِ اللہ دا فضل الرسول اللہ دے ہاتھے چے اللہ دا فضل نبی دے ہاتھے چے اللہ دا فضل مصطفیٰ دے ہاتھے چے ہن تلاش کریے مصطفیٰ دے ہاتھے چکیے ہن وکھنا پینے رسول اللہ دے ہاتھے چکیے بقام غدیر پہ نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنتو مولا فہذا علی ان مولا جدا میں مولا ادھا علی مولا ادھا مطلب نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ اس بات کی دلیل ہے علی اللہ کا فضل ہے نہیں جملہ آگے ہے یہ علی وہ ہے جو مومنوں پہ فضل ہوا ہے علی وہ ہے جو مومنوں پہ فضل ہوا ہے جو مومنوں پہ فضل ہو اسے علی کہتے ہیں اور جو علی پہ فضل ہو اسے عباس کہتے ہیں بھولو تو صحیح جسے سمجھا رہے ہیں بیٹا ماں نے نام رکھا تھا عباس کیا رکھا تھا بس ہمیں جملے تین چار ہیں سنیں اور مجھے اجازت دے دیں نام رکھا عباس عباس کا کیا معنی ہے ایک لفظے اسد اسد کا معنی ہوتا ہے شیر اسد کا صرف معنی ہوتا ہے عباس کا معنی ہوتا ہے بپرا ہوا شیر غسیلہ شیر غسیلہ شیر عباس نام ہے عباس اچھا نام ہے عباس کنیت ہے ابو الفضل بھائی بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی میں عرض کر رہا ہوں آج فضل فضل کرو علی کے گھر فضل آیا ہے عباس فضل ہے اللہ نے علی پہ فضل کیا مومنوں پہ فضل کیا علی آیا علی پہ فضل کیا عباس آیا جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہلو جائے اب یہ فضل نام ہے سیدہ میں بس اہمی دو تین جملے سننے سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ جب آپ کا وصال ہوا نا تو حضرت مولا علی نے اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا یہ عقیل مولا علی کے بھائی ہیں جعفر مولا علی کے بھائی ہیں طالب مولا علی کے بھائی ہیں یہ چار نے آئے جنہ دلویج چاروں واسدے نے سبحان اللہ تے کہلو دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں میری عرض سنیں ایک دن مولا علی کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا علی بخن بخن مبارک ہو فرمایا کیا ہوا یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں اس نے جانا ہے جس کی پرچی پہ علی کی مور ہوگی آئے آئے جب فرمایا نا جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مور ہوگی مولا مرتضی جناب ابو بکر کا چیرہ دے کے عرض کرتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو فرمایا مجھے کس چیز کی مبارک عرض کیا ابو بکر مجھے علی کو نبی نے فرمایا تھا علی مور اسے لگانا جس کے دل میں ابو بکر ہوگا بھئی بولو تو صحیح جس نے سمجھا ہے ارے جس جس نے محبت اپنی سے من کنت قداما تھام لیا رحمت کی گھٹائیں چھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز شلا نہیں ملتا خدا کے مندوں سنو عرش خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا